ترمیزی شریف جلد سانی باب الفتح صفحہ نمبر چوالیس کی حدیث سنو انا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازا فعلت امتی خمست عشر خسلتا حل بہا بلا قیل وما ہیا یا رسول اللہ وقال ازا کان المغنم دبلہ والامانت مغنمہ والسکانت مغرمہ وانتا رجلو زوجتہو وقا امہو وبر صدیقہو وچفا ابا وارتفات الاسماتو فی المساجد وکان زیم القوم ارزلہم وکان زیم القوم ارزلہم و اکرم الرجلو ان شو و اکرم الرجلو ان خوف شریف و شربت الخمور ولو بسل حریر پتخذت القینات والمعازف ولعنا آخرو حازحیل امت اولا حضرتِ حضرتِ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں آباز کو اتنی دبا دیا ہے کہ میں دبتا چلے جا رہا ہوں دباؤ مدھ آباز کو دبانے کا مطلب مولانا دب گئے جب مہی دب گیا تو تقریر کیا ہو دباؤ مدھ جیسے آباز ہے مشین جتنی لوڈ برداشت کرے برداشت کرو اجازت ہے میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنئے کلے جا ہی جائے گا مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں سما جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی بلائیں گھیر لیں گی صحابہ نے ارش کیا یا رسول اللہ وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے کیا پنچھا زور سے بولو وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے تو نبی نے لائم سے شمار کیا ازاکان المغنم الدولا والامانت مغنما والزکانت مغرما الہ آخری الحدیث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تاوان سمجھنے لگے لوگ بیوی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے مہابت کرے باپ پر ظلم کرے مسجد میں لڑائی کرے گھنڈوں کی تازیم کرے گھنڈوں کا احترام کرے چور بیمانوں کو زلیل لوگوں کو محلے کا سردار بنا لے اپنا سردار بنا لے شراب نوشیاں اعم ہو جائے زناکاریاں اعم ہو جائے ریشنی کپڑیاں اعم ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سڑکوں پر لاؤنڈیوں سے نانچ کروائیں لاؤنڈیوں سے ڈانس کروائیں دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے لوگ ان پلان تان کرے جس دن یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سما جائے گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو ہاتھ نیچے کرو نبی نے جو پندرہ خرابیوں کا ذکر کیا آج ہمارے اندر ہے کی نہیں بولو آج ہمارے اندر ہے کی نہیں پندرہ تو چھوڑیے آج مسلمان سو پار کر چکا لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت پریشان ہیں آپ کا قرآن کہتا ہے ما اسوابکا من سیئت فمن نفس جب تم کو کوئی مصیبت پہنچے بلا پہنچے تو سمجھ لو یہ تمہارے کیریکٹر کا بدلہ ہے یہ تمہارے برے آمال کی سزائیں ہیں آج پوری دنیا کے مسلمان ظلیل و خار رسوہ ہو رہے ہیں اس کی بجا یہ ہے کہنے کو تو مسلمان ہے مگر حقیقت میں مسلمان نہیں آج مسلمان یہودیت کی طرف بولو کوچھ کر رہا ہے آج مسلمان عیسائیت کی طرف کوچھ کر رہا ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے جب تک غریب رہتا ہے مسلمان بن کے رہتا ہے لیکن جہاں پیسہ آیا وہ کوشش کرتا ہے کہ اب ہم بھی انگریز بنے بیٹا بھی انگریز بنے بیٹی بھی انگریز بنے کھانا بھی انگریزی پینا بھی انگریزی سونا بھی انگریزی ادھر دیکھئے مسکرائیے مات میں آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں کلے جاہل جائے گا میرے پیغمبر نے شعودہ سو برس پہلے قیامت تک دنیا میں جتنا جو کچھ ہونے والا تھا سب کو دودھ اور پانی کی طرح الگ الگ کر کے بیان کر دیا ہے پھر بھی مسلمان چوکننا نہ رہے پھر بھی مسلمان ہوش میں نہ رہے تو یہ آپ کا قصور ہے اجازت دیجئے تو میں تیسری حدیث سناتا ہوں بابو لوگ سارا مجمع اس حدیث کو سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر تیس کی حدیث سنو عنی ابن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہما قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لَيَعْتِيَنَّا عَلَىٰ اَمَّتِي كَمَا عَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ اِنْ کَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتَىٰ اُمَّهُ عَلَانِيَا لَكَانَ فِي اُمَّتِي مَنْ يَسْنَوْ ذَلِك فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيل تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنَتَيْنِ وَسَبِينَ مِنْلَه وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَىٰ سَلَاسِمْ وَسَبِينَ مِنْلَه كُلْهُمْ فِي نَار إِلَّا مِلَّةً وَاہِدَا قَالُوا مَنْ هِيَا يَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَالْ مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَسْحَابِي سور سے بول دو سبحان اللہ اجازت ہے بولو اجازت ہے اس حدیث کا مطلب سنیے مشہور تو بہت ہے لیکن اکثر لوگ بس ٹوکڑا سناتے ہیں اور وہابی لوگ تو پورا کٹ پیس اگر پوری حدیث اگر لوگوں کو سنا دیا جائے تو آدمی کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے خوشیار ہو جائے لیکن ٹوکڑا سناتا ہے آگے بھی چھوڑتا ہے پیچھے بھی چھوڑتا ہے لیکن مولانا نے آج آپ کو پورا سنا دیا تاکہ آپ چوکن نہ ہو جائیں میرے نبی نے کیا کہا سنیے قسم خدا سنیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ وقت ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا پہلے آپ کو یہ بتا دوں بنی اسرائیل کون ہے یہ یہودی اور نصرانی ہے سور سے بولو بنی اسرائیل کون ہے یہ یہودی اور نصرانی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بنی اسرائیل کون ہے اولاد یاکوب علیہ السلام ہے یاکوب علیہ السلام کے وہ گیارہ بیٹے جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کھویں میں ڈالا تھا انہی اگیارہ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اسی اگیارہ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل یہودی اور نصرانی ہے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے نبی فرماتے ہیں جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی شکل میں ہوتا ہے کوئی فرق نہیں جب تک پاؤں میں ڈالا نہ جائے پتہ نہ چلے کون دائیں پاؤں کا ہے کون بائیں پاؤں کا ہے تو جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق ہوتا ہے یہی حال میری امت کا ہوگا ہو بہو وہ یہودی کی طرح ہو جائیں گے ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل یعنی یہودی اور نصرانی پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے ادھر دیکھئے لیکن ایک آخری بات جو سنیے اتیان سے سنیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یہودیت کے طریقے پر چلے گی نصرانیت کے طریقے پر چلے گی میری امت انگریز بن جائے گی بنی اسرائیل کے رنگ میں رنگ جائے گی اگر ان لوگوں میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی اگر ان لوگوں میں قوم بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ کمینے ایسے ہوں گے جو اپنے ماں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے جو حال ان کا ہوگا وہی حال میری امت کا ہوگا نبی فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے یہ بہتر اس لیے بڑھ جائے گا کہ ان بہتروں کا انہی بہتر بنی اسرائیل سے تارجورہ ہوگا انہی بہتر یہودیوں سے کنیکشن ہوگا انہی بہتر یہودیوں سے رشتہ ہوگا انہی بہتروں کا مشن ہوگا سوچ ہوگی نظریہ ہوگا جو جو وہ بہتر فرقیں اپنا نظریہ رکھیں گے میری امت کے لوگ رکھیں گے سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے ایسے ہی میری امت کے لوگ تیہتر میں بٹیں گے بہتر فرقے بڑھ جائیں گے ایک تو پرانا فرقہ ہوگا وہی فرقہ جو صحابی وہی فرقہ کہ جس راستے پر صحابی تھے میں تھا میرے ماننے والے تھے لیکن یہ بہتر کی تعداد اس لیے بڑھے گی کہ ان بہتر یہودیوں سے ان کا کنیکشن ہوگا تار جڑا ہوگا ان سے رشتہ ناتا ہوگا ان سے دوستی ہوگی انہی کی طرح سوچ رکھیں گے انہی کی طرح نظریہ رکھیں گے کائریکٹر بھی انہی کی طرح ہوگا نبی نے فرمایا حضب النال بن نال جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے ایسے ہی میری امت کے لوگ بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے سنیے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں کتنے فرقے بنیں اور بولو بنی اسرائیل میں کتنے فرقے بنیں آپ کو پتا نہیں ہوگا بولو بنی اسرائیل میں کتنے فرقے زور سے بولو بہتر سیونٹی ٹو کتنے فرقے بہتر اور نبی فرماتے ہیں میری امت میں کتنے اور بولو تو ایک تو پرانا پہلے سے تھا یہ بہتر جو بڑھا انہی بہتر یہودیوں سے ان بہتر فرقوں کا تار جڑا ہوگا جو کہنے کو تو مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے یہودی کردار بھی یہودی کی طرح کریکٹر بھی یہودی کی طرح نظریہ بھی یہودی کی طرح ان کی سوچ بھی یہودی کی طرح صحابہ نے پوچھا سرکار جنتی کون ہے فرمایا بہتر جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہوگا تو مطلب سن لیجئے یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں مطلب مجھ سے سنیے ہمارے علماء سے سنیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے سنیے صحابہ نے ارز کیا سرکار وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے جو میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں وہ فرقہ جنتی ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زلزلہ آئے لاکھ زمانہ اپنا رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ اٹھاؤ پہلے زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو میں اپنی تقریر میں نعرہ کم لگواتا ہوں لیکن سبحان اللہ اس لیے کہلواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آیا اور ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ کو مچھر نہ کاٹے واہ آج کل بولو آج کل مسجدوں میں مچھر گز گیا ہماری مسجدوں میں تو قسم خدا یہ بڑے بڑے ڈنگو مچھر جو ایمان کو بولو ایمان پر حملہ کرتے ہیں بولو یاد رکھئے ان مچھروں سے بچئے سننی بن کر رہیے اچھا یہ بتائیے ہم لوگ نئے ہیں کہ نئے باقی فرقے ہیں بولو ہم لوگ نئے ہیں کہ یہ نئے نئے فرقے جو ہاں ہیں بولو جیسے وہابی دیوبندی جماعت اسلامی قادیانی بولو یہ سب ہے نا مودودی یہ سب فرقے نئے ہیں کہ ہم لوگ نئے ہیں یہ سب نئے ہیں ان کے باپ دادا سب پہلے سننی تھے ان کے لکر دادا مکر دادا پر دادا سر دادا چھر دادا جو ہم موں میں آئے بول لیجئے سب پہلے سننی تھے سننی تھے گی نہیں لیکن یہ لوگ آہستہ آہستہ جیسے گیرگٹ اپنے چہرے کا رنگ بدلتی ہے یہ لوگ بھی رنگ بدلے کسی کو ڈالر ملا تو لال پیلا چہرے کسی نے ڈالر کی وجہ سے اپنے چہرے کا رنگ بدلا کسی نے ریال سے اپنے چہرے کا رنگ بدلا سب مسلمانوں کو ٹکڑوں میں باٹ گئے آج لوگ کہتے ہیں الٹے چور کتوال کو ڈاٹے یہ بیمان لوگ کہتے ہیں کہ یہ سننی برائلوی لوگ ہے قسم خدا حضرات ہم لوگوں نے آپ کو ٹکڑوں میں باٹا نہیں ان لوگوں نے آپ کو ٹکڑوں میں باٹا سب کے باپ دادا پہلے سننی تھے سب کے پردادا بورو لکر دادا سب سننی تھے لیکن سب سو برس پچاس برس دیر سو برس کے اندر سب بدل گئے تو ہم نہیں بدلے نئے ہم نہیں ہے نئے یہ لوگ ہے ہم لوگ یہودی کے طریقے پر نہیں چل رہے ہے یہ لوگ یہودی کے طریقے پر چل رہے ہیں میری طرف دیکھئے ہماری جماعت نہیں نہیں ہے ہمارا نیا فرقہ نہیں ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سیاسم کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے ہم لوگ نہیں بدلے اور بولو ہم اہل سنت والجماعت جیسے کل نبی کی میلاد پڑھتے تھے سلام پڑھتے تھے درود پڑھتے تھے نبی کے علم غیب پر ایمان رکھتے تھے نبی کو صاحب مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے پہلے تو مانا بعد میں انکار کر گئے اور بولو انکار کیا گی نہیں زور سے بولو یہ انکار اس لیے کیا کسی کو ڈالر ملا انکار کر گئے کسی کو ریال ملا انکار کر گئے خبردار پیسے کی لالچ میں ایمان کو برباد مت کرنا تم مسلمان کے بچے ہو اگر تمہارے سامنے کوئی دولت کی لالچ دے تو لات مارو اور سیدھا جواب دو کہ تمہیں دولت مبارک ہو ہمیں مصطفیٰ کی محبت مبارک ہو ہمیں ڈالر نہیں چاہیے ریال نہیں چاہیے ہمیں تو آمنہ کا لال چاہیے مصطفیٰ کا پیار چاہیے ایمان کی دولت چاہیے لڑیے نہیں جھگڑیے نہیں سننی بن کر رہیے مسئلہ کے آلہ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے مسئلہ کے آلہ حضرت ادھر دیکھئے آپ کو ان لوگوں سے بچاتا ہے آلہ حضرت سے محبت کیجئے ان کے طریقے پر چلئے بزرگوں کے نقش قدم پر چلئے مسئلہ کے آلہ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے اسی میں ہماری کامیابی ہے جو مسئلہ کے رضا سے کٹا وہ سیدھے ان لوگوں سے سٹا اور جو ان سے سٹا وہ سیدھے جہنم سے سٹا لڑنا نہیں ہے لڑنے والا دیکھ پاگل ہے ہے لیکن مسلمان اب تک لاتھی بان سے لڑنا ہے جو چاہتا ہے آپ کو بے وقوب بنا کے چلا جاتا ہے کہتا نماز پڑھنے چلئے وہ نماز نہیں پڑھواتا ہے وہ آپ کو وہابی بناتا ہے وہ اپنی جماعت میں آپ کو لے جاتا ہے یاد رکھئے نماز تو ایک بہانہ ہے تاکہ آپ کو لے جائے اس لیے آپ نماز کے پابند ہو جائیے تاکہ ان کو آپ کے پاس آنے کا موقع نہ ملے بزرگوں کے مزار پر قوالی سے بچئے تاکہ ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے بزرگوں کے مزار پر غلط طریقے سے حاضری سے بچئے تاکہ ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے وہ کام مت کیجئے کہ ان کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے یہ تو تلاش میں ہے کہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو پسا سکے لڑیے نہیں جھگڑ یہ نہیں اجازت دیجئے تو اب وہ حدیث سناؤں کہ اللہ والے کا مرتبہ کیا ہے اگر لمبی تقریر کروں گا تو کافی وقت لگ جائے گا آپ سو گئے اب بتائیے امام اگر سو جائیں گے تو مقتدی کا کیا حال ہوگا یہ سارا مجمع آپ کا مقتدی ہے حضرت کا کیا نام ہے مولانا شمشد دین انساری صاحب میں نے محبت میں کہا اس لیے مقصد یہ ہے بولو لوگوں کو جگہ کر رکھنا ہے اور حضرت کو بولیے تاکہ اپنی طرف متوجہ کرنا مقصد ہے اجازت ہے پہلے آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں ادھر دیکھئے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے پھر بزرگان دین کا مرتبہ بزرگان دین کی زندگی اجازت ہے زیادہ لمبی تقریر نہیں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹا اور برداش کریں میں گھڑی دیکھ کر تقریر نہیں کرتا ہوں آپ کا چہرہ دیکھ کر تقریر کرتا ہوں جب تک چہرہ مسکور آتا ہے میں سمجھ آئے گی تو تقریر بن اجازت دیجئے بس ایک چھوٹی حدیث پھر بزرگان دین کی زندگی سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو سبحان